تو یہ دیکھو پیارے بچے اگر اس والے کوسشن کو دیکھو گے تو یہ کہتے ہیں کہ اب اگر تم دیکھو گے ایک چارج کو میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ اے پر اس پات سے لے گیا اور وہاں ہی پہ دوبارہ لایا ٹھیک ہے تو اس میں ورگ ڈن کیا جیرو ہوگا کہا دیکھو جیرو نہیں ہوگا حلا اگر یہ فیلڈ اسٹیٹیک ہوتا ہے اسٹیٹیک چارج ہے جنریٹ کر تو جیرو ہوتا اسٹیٹ اور اسٹیٹ اور یہ اسٹیٹیک چارج ہوتا اسٹیٹ اے اسٹیٹیک ہے پہلی بات ہے جو اسٹیٹک چارج ہوتا ہے وہ فیلڈ لائن کبھی بھی کلوز لändern jewels نہیں باناتا ہے اسٹیٹیک چارج کی جو فیلڈ لائن ہوتی ہے وہ کلوز ل束 نہیں بانتی ہیں تو یہ جو یہ جو EMF جنریٹ ہوا ہے indidu emf تو جسے جو فیلڈ لائنیں ہوتی ہیں وہ statik نہیں ہوتی wen BRAND اسٹرڈ نے انڈیڈیوز ایم 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 کی جو فیلڈ آئینے ہوتی ہیں وہ کلوج لوب بنا سکتی ہیں اور وہ نون کنجر بیٹیو ہوتی ہیں نون کنجر بیٹیو فیلڈ ہوتی ہیں نون کنجر بیٹیو فیلڈ ہوتا ہے اور جبکہ الیکٹو اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کنزربیٹی ہوتا ہے تو الیکٹو اسٹیٹ میں کنزربیٹی تو ایک پات اگر الیکٹو اسٹیٹ میں اگر جہاں سے چارج لاؤگے اور گھومہ پھر آکے وہیں لاؤگے تو جو ورگ ڈن ہے وہ کیو اور پوٹینشیل ڈیفرنس ڈیلٹا بھی 0 آ جاتا ہے ورگ ڈن 0 آ جاتا ہے تو یہاں پر اس کیس میں جو پوٹینشیل ڈیفرنس ہے وہ 0 نہیں ہوتا تو ورگ ڈن اگر اس کیس میں دیکھو گے تو یہاں سے کیو اور پوٹینشیل ڈیفرنس بھی تو نون 0 ورگ آتا ہے تو و is equal to کیو بھی یہ اپسن اپنا صحیح ہو جاتا ہے